بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ناظرین میں ہوں حکیم محمد احمد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل احمد ایٹیوز پر اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں جن خواتین کا فرٹیلیزیشن کا پروسس نہیں ہوا ان کا کنسیو کا چانسز بہت کم ہوتا ہے اب بعد یہ ہے کہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں فرٹیلیزیشن کے اندر کچھ ہرڈلز آتی ہیں کچھ کو میں پہلے ڈسکرائب کر چکا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں کچھ اور ہرڈلز کو ڈسکرائب کروں گا جس کی وجہ سے آپ کا فرٹیلیزیشن کا پروسس نہیں ہوتا تو اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ جلدی کنسیو کریں میرے نام ہے حکیم محمد احمد ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازلی سبسکرائب کرلیں بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا فرسٹ افال کیا ہوتا ہے یہ خواتین کا جو مین پروسس ہوتا ہے وہ پیریڈز کے فرسٹ ڈے پر ہوتا ہے یہاں پر اس ایگ کی گروت کا وقت ہوتا ہے ایگ کی پدائش ہو جاتی ہے سات دن گزرتے ہیں اور ان سات دنوں کے بعد وہ جو پانی کی چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں جن کو فولیکلز بولتے ہیں وہ فولیکلز جو ہوتے ہیں وہ بظاہر تو آپ پنپنے لگ جاتے ہیں بڑے ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ فولیکل اگر پھٹتا نہیں ہے تو اس کے اندر سے وہ جو آپ کا ایگ بنا ہوتا ہے وہ سیل بنا ہوتا ہے وہ باہر کے طرف نکلتا نہیں ہے اب پہلے والا پروسس یہ تھا کہ اس ایگ کا سائز کم رہ جاتا تھا اب دوسرا پروسس یہ ہے کہ اگر وہ فولیکل وہاں سے پھٹا ہی نہیں ہے تو ویری نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ فولیکل اگر گرو کرتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو وہاں پر سسٹ بن جاتی ہیں آپ کی جو انڈے دانی ہوتے ہیں ان کے اندر سسٹ بن جاتے ہیں تو اس سسٹ کی وجہ سے بھی آپ کنسیل نہیں کر پاتے ہیں یہ میں کچھ آپ کو بجوہات کے بارے میں بتا رہا ہوں ویری نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ وڈی کے اندر آپ کو ڈسکرائب کر دوں